بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ یہ سبق جو ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المہاد سے ماخوز ہے اس کا تقریباً نصف حصہ آپ کے سامنے گزشتہ اسباق کی شکل میں آ چکا ہے اب آگے دیکھئے ما بقیے حصے کو تَأَمَّلْ هَا هُنَا قِصَّةَ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ یہ عبارت اسکرین میں جو صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نیچے سے چوتی سطر دیکھئے نصف سطر لائم سے تَأَمَّلْ هَا هُنَا قِصَّةَ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ اس موقع پر آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قصے پر غور کیجئے کس مناصبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اہلِ ایمان سے اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے غز میں اور یہ نفق کمانے کے لئے نہیں بلکہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اس کا کرم کا اظہار ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمن اور مسمن یعنی مبی اور سمن دونوں چیزیں واپس کر دی یہ اللہ تعالیٰ کی غایت درجے کی فیاضی اور اس کا عظیم احسان و کرم ہے اسی مناسبت سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قصہ اس پر غور کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں قصہ کیا ہے وَقَدِشْتَرَا مِنْهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِرَهُ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا ثُمَّ وَفَّاهُ ثَمَنَ وَزَادَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ وَفَّا يُوَفِّي تَوْفِيَا کہ میں پورا پورا ادا کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کی پوری قیمت ادا کر دی وَزَادَهُ بلکہ اس پر آپ نے مزید قیمت ادا کی زیادہ دیا وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ صرف یہی نہیں بلکہ اونٹ بھی ان کو واپس لوٹا دیا آپ نے رد یا رد لوٹانا على صلی اللہ کے ساتھ رد علیہ ان کو ان کا اونٹ بھی واپس کر دیا اور قیمت بھی زیادہ دے دیا آپ نے کیوں ایسا کیا آپ نے وَكَانَ أَبُوْهُ قَدْ قُتِلَ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقَعَاتِ وَحُدٍ کیونکہ ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ تو حضرت عبداللہ ان کی شہادت ہو چکی تھی غزو احد کے موقع میں غزو احد میں جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فَذَكَّرَهُ بِهَذَا الْفِعْلِ حَالَ أَبِيهِ مَعَ اللَّهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے اپنے اس فعل سے اللہ کے ساتھ ان کے والد کی قیفیت حالت معاملہ اور درطاؤ کو یاد کرا دیا آپ نے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہوگا جس طریقے سے میں نے تم سے اوٹ خریدا زیادہ قیمت میں خریدا اس کے بعد اوٹ بھی تمہیں واپس کر دی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے والد کے ساتھ اس طریقے سے فیاضی اور سخاوت والا معاملہ فرمانے والے ہیں وَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُ وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا اور انہیں یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کو وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا اور روبرون سے گفتگو کی قافح يُكافح مُكافح وَكِفَاحًا بَابِ مُفَاحًا سے وَاجَهَ يُوَاجِهُ مُواجَهَ کی معنی میں روبرو ہونا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روبرو گفتگو کی وَقَالَ اور فرمایا دیکھی اگلے صفحے میں صفحہ بدل رہا ہے یَا عَبْدِ اے میرے بندے تَمَنَّ عَلَي تَمَنَّ فِعْلِ عَمْرَهِ تَمَنَّا تَمَنَّا تَمَنِّيًا عَرْضُ کرنا امید کرنا یہ میرے بندے تُمُج سے امید باندھ تَمَنَّا کر فَصُبْحَانَ مَنْ عَضُ مَجُودُهُ وَقَرَمُهُ اَيُّ حِيطَ بِهِ عِلْمُ الْخَلَائِقِ پاک ہے اس عظیم ذات وہ عظیم ذات جس کی سخاوت وفیازی اور اس کا کرم اس لائق اور اس مقام تک پہنچا ہوا ہے کہ مخلوق کا علم اس کا احاطہ کر سکے یعنی اس کی فیازی اور اس کا کرم بالا تر ہے عظیم ترین ہے میں مخلوق کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا وَقَدْ أَعْتَ السِّلْعَةَ وَأَعْتَ السَّدْ وَأَعْتَ ثَمَنْ یقیناً اس نے سامان بھی دے دیا اور ثمن بھی دے دیا وَوَفَّقَ لِتَكْمِيلِ الْعَقْدِ وَقَبِلَ الْمَبِيعَ عَلَى عَيْبِهِ اور اس نے معاملے کی تکمیل کی توفیق دی اور عیب کے باوجود مبی کو بھی قبول فرما لیا وَفَّقَ يُوَفِّقُ تَوْفِيقُ کے معنی توفیق دینا توفیق دینا ہم جانتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کیا ہے اردو میں توفیق دینے کا کیا ترجمہ کریں گے اسباب خیر مہیا کرنا یاد رکھئے وَفَّقَ کا صلح ہمیشہ لام آئے گا وَفَّقَ لِكَزَاء اور مبی کو اللہ نے قبول فرما لیا عیب کے باوجود وَاعَاضُ عَلَيْهِ عَجَلَّ الْعَثْمَانُ اور اس پر گرا قدر قیمت بھی اللہ نے ادا کی عَعَاضَ يُعِيدُ منع عوض دینا بدلہ دینا عَجَلَّ الْعَثْمَانُ عَجَلَّ جَلِيل سے جمع ہے جلیل سے اس بھی تفضیل ہے وَاسْتَرَا عَبْدَهُ مِن نَفْسِهِ بِمَالِهِ وَجَمْعَ لَهُ بَيْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنُ اور اپنے بندے کو اس کی جان کے بدلے میں اس کے مال کے ذریعے سے خرید لیا ہے من نفس ہی من تعویزی ہے یہاں پر عوض اس کی جان کے بدلے میں خرید لیا ہے مال کے بدلے وَجَمْعَ لَهُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنُ اور اس کے لئے سمن اور مثمن یعنی سلعہ نبیع سمن اور نبیع دونوں چیزوں کو اس کے لئے جمع فرما دیا وَأَثْنَا عَلَيْهِ صرف یہی نہیں اور اس کی تعریف بھی کی اثناء اثناء باب افاد سے علا سلیہ کے ساتھ تعریف کرنا وَمَدْحَهُ بِهَادَ الْعَقْدِ اور اس معاملے پر اس کی تعریف بھی کی اللہ نے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ وَشَاءَهُ مِنْ اور وہ پاک ذات جس نے اس معاملے کے لئے اسے توفیق دی اسی کی مشیعت اور ارادے اور چاہت سے یہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچا لیکن اس کی فیاضی سخاوک جود و کرم اور احسان تو دیکھئے کہ وہ سمن مسمن دونوں کو جمع فرما دیا اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں تکمیل عقد کی توفیق بھی اسی نے دی سب کچھ اسی کی طرف سے ہیں فَسُبْحَانَ مَنْ عَضُمَ شَأْنُهُ فَحَيَّ هَلَا إِن كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ فَقَدْ حَدَى بِكَحَادِ الشَّوْقِ فَقْوِ الْمَرَاحِلَ یہ اشعار ہے غور سے دیکھئے اشعار کو میں نے بلکہ پورے سبق کو میں نے زاد المعاد سے اصل نسخے سے میں نے دونوں کے درمیان کتاب کے نسخے اور اس کے درمیان موازنہ کیا کچھ غلطیاں اس نسخے میں ہیں جس کی میں نے وہاں سے تصحیبی کر لی تو آپ دیکھتے رہیے غور سے عبارت میں میں بتاؤں گا آپ کو زاد المعاد میں اصل کیا لکھا ہوا یہاں پر کیا غلطیاں تبدیلی ہوئی ہے اشعار ہے چونکہ یہ اس لئے کچھ لغت وغیرہ اور تحقیقِ الفاظ وغیرہ سمجھنا ضروری ہے تو آپ دیکھئے فَحَيَّ هَلَا إِن كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ فَقَدْ حَيَّ هَلَا یہ اس میں فعل ہے حَيَّا کبھی صرف استعمال ہوتا جیسے حَيَّا عَلَا الصَّلَا حَيَّا عَلَا الفَلَا کبھی حَيَّا حَل ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے حَيَّا حَلَائِتِ تعال کے معنی میں آؤ آؤ اِن كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ اگر تم ہمت رکھتے ہو فَقَدْ حَدَا بِكَ حَادِ الشَّوْقِ فَطْوِ الْمَرَاحِلَ حَدَا يَحْدُو کے معنی برنگ اختہ کرنا بلانا ندہ دینا اسی سے اس میں فعل ہے آگے حَادِ الشَّوْقِ شَوْقِ کی طرف بلانے والے نے تمہیں بلائیا ہے فَطْوِ الْمَرَاحِلَ تَوَا يَقْوِ طَيِّمَ کے معنی مرحلے کو تے کرنا عبور کرنا مرحلت ان کی جمع ہے اخیر میں عَلِفِ اشْبَا کے لیے ہیں اشعار کے اندر وزنِ شیریک کے لیے عَلِفِ اشْبَا وَعَوِ اشْبَا یَعَا اشْبَا کو لاتے رہتے ہیں تو یہ ہو گیا پہلا شیر ترجمہ سمجھ گئے آپ کہ آؤ اگر تم حمت رکھتے ہو یقیناً تمہیں شوک کی طرف برنگ اختہ کرنے والے نے بلانے والے نے بلائیا ہے سو تم مرحلوں کو تے کرتے چلو وَقُلِّ مُنَادِ حُبِّهِمْ وَرِضَاهُمُ اِذَا مَا دَعَا لَبَّيْكَ أَلْفًا كَوَامِلَ اور تم ان کی محبت اور رضا مندی کی طرف ندہ دینے والے سے کہہ دو وَرِضَاهُمُ یہاں پر بھی وَاو سے پڑھیں گے اشْبَا کے ساتھ دیکھیں اسی لئے مِمْ کے اوپر زمہ نظر آ رہا ہے اِذَا مَا دَعَا لَبَّيْكَ أَلْفًا كَوَامِلَ جب یہ آپ کو بلائے کیا کہو لَبَّيْكَ کہ میں حاضر ہوں اَلْفًا یعنی ہزار دفع لَبَّيْكَ قَوَامِلْ كَامِلَ تم کی جمع ہے یعنی مکمل ہزار بار تم کہو کہ میں حاضر ہوں جب بھی وہ بلائے اسی چیز کی طرف تو تم لپک پڑھو اور شوق و رغبت کے ساتھ وہاں حاضری دینے کے لئے بہتاب ہو جاؤ وَلَا تَنْزُرِ الْأَطْلَالَ مِن دُونِهِمْ فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَطْلَالِ عُدْنَ حَوَائِلَ الْأَطْلَالِ طلل کی جمع ہے خندرات کو کہا جاتا ہے فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَطْلَالِ عُدْنَ حَوَائِلَ دیکھئے عُدْنَ حَوَائِلَ زاد المعاد کی نسکے کے اندر ہے حَوائِلَ حاس ہے بڑی حاس ہے تو اس کو حاس ہی پڑھیں گے ترجمہ زیادہ فٹ لگ رہا ہے دیکھئے اور تو خندرات کی طرف نہ دیکھ انہیں چھوڑ کر اگر تم نے خندرات کی طرف دیکھا فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الْأَطْلَالِ عُدْنَ حَوَائِلَ حَائِلَ تُن کی جمع ہے یہ جیسے میں نے بتایا حائل ہونا تو یہ عُدْنَ کے اندر جمع مونس ہے یہ زمیر کا مرجح ہے اطلال یہ خندرات تمہارے لئے حائل بن جائیں گے تمہارے لئے رکاوٹ بن جائیں گے یہ خندرات وَلَا تَنْزُرْ بِالسَّيْرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ اَوْ رُفْقَةَ قَاعِدٍ وَدَعَهُ فَإِنَّ الشَّوْقَ يَكْفِيكَ حَامِلَ اور چلنے کے سلسلے میں سفر کے سلسلے میں کسی بیٹھے رہنے والے کی رفاقت کا انتظار نہ کرو قاعد بیٹھے رہنے والا وَدَعَهُ وَدَعَ يَدَعُ اسے فیل عمر ہے دع وَاو یہ وَدَعُ کے اندر وَاو عاطفہ ہے اور تم اسے چھوڑ دو فَإِنَّ الشَّوْقَ يَكْفِيكَ حَامِلَ کیونکہ شوق ہی تمہیں برنگ اختہ کرنے کیلئے کافی ہے حاملہ حَمَلَ يَحْمِلُوا بَارْنَا برنگ اختہ کرنہ اسے آپ کہیں گے حَمَلَنِي هَذَ الشَّيءِ إِلَا أَنْ أُسَافِرَ اس چیز نے مجھے سفر کرنے پر برنگ اختہ کیا عمادہ کیا وَخُذْ مِنْهُمْ زَادًا إِلَيْهِمْ وَسِرْ بِهِ وَسِرْ عَلَى طَرِيقِ الْهُدَى وَالْحُبِّ تُصْبِحُ وَاصِلَ کہ ان لوگوں سے زاد راہ لے لو زادا انہی تک پہنچنے کے لئے انہی سے زاد راہ حاصل کرو وَسِرْ اور چل پڑو تُصْبِحُ وَاصِلَ تو تم منزل مقصود تک پہنچنے والے ہو جاؤ گے پہنچ جاؤ گے وَأَحْيِ بِذِكْرَاهُمْ شِرَاقَ إِذَا دَنَتْ رِكَابُكَ فَسْذِكْرَا تُعِيدُكَ عَامِلَا توجہ چاہوں گا دیکھئے غور سے یہاں پر اس نسخے میں کتاب والے نسخے میں شراقہ کا لفظ ہے زاد المعاد میں اصل ہے سراقہ یعنی یہ شین کے بجائے وہاں پر کیا ہے سین ہے اسی طرح آگے ہے اذا دنت ہے تو زاد المعاد میں اذا وَنَتْ ہے وَاو سے وَنَا یعنی کے معنی کمزور ہونا اور سراق سرا کے معنی چال رفتار تو ہم اسی زاد المعاد کی عبارت کو سامنے رکھ کر اسی کا ترجمہ کریں گے وَأَحْيِذِ بِلِكْرَاهُمْ سَرَاقَ اور ان کی یاد سے اپنی چال کو تم زندہ کرو اپنی رفتار کو بڑھاؤ تیز کرو اِلَا وَنَتْ رِكَابُكْ جبکہ تمہاری سواری کمزور ہو جائے وَنَا یعنی میں نے بتایا کمزور ہونا رِكَابٌ یہ واحد ہے سواری کے معنی میں جس کی جمعہ آتی ہے رُكُبٌ وَرَقَائِبْ اس کی جمعہ آتی ہے سمجھ رہے ہیں وہ رُكَابْ راکِبْ کی جمعہ ہے وہ الگ ہے یہ رِكَابْ خود واحد ہے اس کی جمعہ رُكُبٌ وَرَقَائِبْ فَالذِكْرَةُ تُعِيدُكَ عَامِلَ ذِكْرَةِ مَنَا یاد یعنی ان لوگوں کی یاد ہی تمہیں عمل کرنے والا بنا دے گی تُعِيدُكَ عَامِلَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ الْكَلَالَ فَقُلْ لَهَا امامَكِ وِرْدُ الْوَسْلِ فَبْغِرِ مَنَاحِلَ جب تمہیں تکان اور درماندگی کا خوف ہو سست پڑ جانے کا خوف ہو الْكَلَالِ یہ مصدر ہے قَلَّ يَكِلُّ قَلَالًا وَقَلَالَةً وَقُلُولًا سب مسادر ہیں اس کے اس کے معنی ہے تھک جانا چور چور ہو جانا درماندگی کا اظہار کرنا فَقُلْ لَهَا تو تم اپنے جی سے کہو اپنے دل سے کہو کہ امامَكِ وِرْدُ الْوَسْلِ کے تیرے سامنے وِسَال کا گھاٹ ہے فَبْغِرْ مَنَاحِلَ تو تم چشموں کو تلاش کر یہ نفس کو ضمیر مان کر امامَكِ مُونَنس کا سیغہ ہے فَقُلْ لَهَا کے اندر ہا ضمیر مُونَنس ہے فَبْغِرْ وَحِبْ مُونَس حَاظِرَ ہے اسی کو سامنے رکھ کر لفظِ نفس مُونَس سمائی وَخُذْ قَبَسَمْ مِن نُورِهِمْ ثُمَّ سِرْ بِهِ فَنُورُهُمْ يَهْدِيكَ لَيْسَ الْمَشَاعِلَ قَبَسْ کے معنی آگ کا انگارہ ٹکڑا نور نور کا ایک حصہ اور تم ان کے نور میں سے ایک حصہ کو لے لو ثُم نصر بھی پھر اس کو لے کر چلو فَنُورُهُمْ يَهْدِيكَ انہی کا نور تمہیں راہِ راست بتلائے گا لَيْسَ الْمَشَاعِلَ نَا کے چراغ مشاعِل مشعلہ تُن کی جمع مشحال مشاعِل نَا کے چراغ تمہیں راہ بتائیں گے نہیں بلکہ ان کا نور اس میں سے تم ایک حصہ حاصل کرو قبص ایک ٹکڑا ایک حصہ حاصل کرو وہی تمہیں راہِ راست بتائے گا وَحَيَّ عَلَى وَادِ الْعَرَاقِ فَقِلْ بِهِ عَسَا كَتَرَا هُمْ فَمَّ اِن كُنْ تَقَائِلَ حَيَّ عَلَى کہ معنی ہے ایک تی جیسا ہے کہ میں بتا چکا ہوں شروع میں حَيَّ عَلَى الصَّلَى حَيَّ عَلَى الفَلَى آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف وَادِ الْعَرَاقِ ایک جگہ کا نام ہے آؤ وَادِ الْعَرَاقِ کی طرف فَقِلْ بِهِ اور وہاں تم قَيْلُ لَا کرو یہ دیکھئے اس کو غور سے اے راب اگر قل وغیرہ پڑھ دیں گے آپ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ترجمہ ہے آگے پیچھے سے کیا رب تو ضبط ہے قَالَ يَقِيلُ قَيْلُ لَا کہ میں قَيْلُ لَا کرنا تو فیلِ عمر آئے گا قِل تو وہاں تم قَيْلُ لَا کرو عَسَا كَ تَرَا هُمُ امید کہ تم ان لوگوں کو وہاں دیکھ لوگے ثَمَّا ہے يَثُمَّنِ ثَمَّا زَرْفْ كِلِئے وہاں ہُنَا کا اِن كُنْتَ قَائِلَا یہ قَائِل بھی جو ہے قَوْل سے نہیں قَيْلُ لَا سے ہیں تو تم انہیں اگر وہاں تم قَيْلُ لَا کروگے تو ان لوگوں کو تم وہاں دیکھ لوگے وَإِلَّا فَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مُعَرِّفٌ اَحِبَّتِ فَطْلُبُهُمْ اِن كُنْتَ سَائِلًا وَرْنَا تو وَادِي نَعْمَان یہ بھی مکہ کے قریب ایک جگہ ہے دوستوں کی پہچان اور شناخت رکھنے والا میرے پاس ہے تو انہیں تلاش کرو اگر تم واقعی سوال کرتے ہو اِن كُنْتَ سَائِلًا وَإِلَّا فَفِي جَمْعٍ بِلَيْلَتِهِ فَإِن تَفُتْ فَمُنَا يَا وَيْحَ مَنْ كَانَ غَافِلًا ایک نسخے میں ہیں فَمَتَا کتاب کے نسخے میں اور یہاں پر فَمُنَا ہی نظر آرہا ہے اور جاد المعاد کے اندر بھی فَمُنَا ہی ہے یہ فَمِنَا مُنَا کہنا ہوں فَمِنَا يَا وَيْحَ مَنْ كَانَ غَافِلًا وَإِلَّا فَفِي جَمْعٍ بِلَيْلَتِهِ وَرْنَا تو اس کی رات کو جمع کرنے کی شکل میں فَإِن تَفُتْ فَاتِحِ فَوْتْ اگر وہ بھی فوت ہو جائے تو فَمَتَا اگر مانتے ہیں تو کب ہوگا پھر یہ پھر یہ مقصد کب حاصل ہوگا فَمِنَا اگر پڑھیں گے تو یہ تو مِنَا میں مل کر فَمُنَا تو آرزو رہ جائے گی ہی افسوس اس شخص کے لئے جو کہ اس سے غافل رہ جائے وَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُولَى بِهَا كُنْتَنَازِلَا جَنَّاتِ عَدْنِ کی طرف آؤ کیونکہ وہ تمہاری پہلی منزل ہے جہاں سے تم اُسْتْرے تھے ہمارے عَبُونَ آدَم وہاں سے اُتْرے تھے اس کے لئے در اشارہ ہے کہ مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَحَانْسَ كُنْتَنَازِلَا وَلَاكِنْ سَبَاكَ الْكَاشِحُونَ لِأَجْلِ ذَا وَقَفْتَ عَلَى الْأَطْلَى لِتَبْكِ الْمَنَازِلَا سَبَا اس بھی کہ مَنَا قید کرنا الْكَاشِحُونَ سَبَاكَ الْكَاشِحُونَ لیکن ظلم کرنے والوں نے روکنے والوں نے رکاوٹ دالنے والوں نے تمہیں قید کر لیا روک لیا کَاشَحَيَكْ شَحُبَا بِفَتْحَيَبْتَ حُسَيْنَ ظلم کرنا روکنا قید کر لینا لِأَجْلِ ذَا اسی وجہ سے تم وَقَفْتَ عَلَى الْأَطْلَى لِتَبْكِ الْمَنَازِلَا کھنڈرات پر ٹھہرے منزل کا رونا رو رہے ہو وَحَيَّ عَلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ بِجَنَّتِ الْخُلُودِ فَجُدْ بِالنَّفْسِ اِنْكُنْتَ بَادِلَى اور آو یوم مزید کی طرف بدلے کے دن کی طرف جنت دائمی جنت میں اور نفس کی جان کی بازی لگا دو جادہ یجود جادہ بن نفس جان کی بازی لگا دو فَجُدْ بِالنَّفْسِ جان کی بازی لگا دو اِنْكُنْتَ بَادِلَى اگر تم کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو بازی لگانا چاہتے ہو فَدَعَهَا رُسُومًا دَارِسَاتٍ فَمَا بِهَا مَقِيلٌ وَجَاوِزْهَا فَلَيْسَتْ مَنَازِلَا ان خندرات کو فَدَعَهَا مراد ان خندرات کو چھوڑ دو مٹے ہوئے تصویروں کی شکل میں مٹے ہوئے چیزوں کی شکل میں مٹے ہوئے مٹی ہوئے جگوں کی شکل میں انہیں چھوڑ دو فَمَا بِهَا مَقِيلٌ وَجَاَيَ قَيْلُ لَنَي جَاَيْا آرَامَ نَي وَجَاوِزْهَا جَاوَزَ الشَّيْءَ اَيُ جَاوِزُ تجاوز کر جانا اور وہاں سے تم تجاوز کر جاؤ وہ تمہاری منزل نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے دیکھئے آگے صفحہ بدل رہا ہے رُسُومًا عَفَتْ يَنْتَابُهَا الْخَلْقُ وَكَمْ بِهَا قَتِيلٌ وَكَمْ فِيهَا لِذَا الْخَلْقِ قَاتِلَ وہ ایسی تصویریں ہیں وہ ایسی یاددار نقشیں ہیں عفت جو میٹ چکے ہیں عفت کے معنی درست و محد يَنْتَابُهَا الْخَلْقِ اِنْتَابَ يَنْتَابُ اِمْتِيَابُ کے معنی الْإِطْيَان مَرَّةً بَعْدْ اُخْرَ جہاں باری باری مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے وَكَمْ فِيهَا لِذَا الْخَلْقِ قَاتِلَ اور وہاں کتنے جو مخلوق کے لئے قتل کرنے والے ہیں قتل کر رہے ہیں وَخُذْ يَمْنَةً عَنْهَا عَلَى الْمَنْحَجِ الَّذِي عَلَيْهِ سَرَا وَفْدُ الْحِبَّةِ آَهِلَ يَمْنَةً یاکِ فَتْعِقِ سَاتھ تم ان سے دوری اختیار کرلو فُلَانُنْ أَخَذَ يَمْنَةً عَنْ هَذَا الشَّيْءِ اس نے اس چیزے دوری اختیار کرلی ابتعد آنها اس منحج پر جس پر محبت کرنے والوں کا قافلہ چلا آہلا آباد کرتے ہوئے دلوں کی دنیا کو بدلتے ہوئے وَقُلْ سَاعِدِي يَا نَفْسُ بِالصَبْرِ سَاعَتًا اور کہو اے میرا دل مدد کر ایک پل صبر کے ذریعے سے تو میری مدد کر فَعِنْدَ اللِّقَادَ الْقَدِّ يُصْبِحُ زَائِلًا محبت میں ملاقات کے وقت محنت و مشقت والا شخص يُصْبِحُ زائلًا وہ زائل ہونے والا ہو جاتا ہے اس کی مشقت اور تکان سارے چیزیں وہ بھول جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے یہ چیزیں فَمَا هِيَ إِلَّا سَاعَتٌ ثُمَّ تَنْقَضِي وہ تو بس ایک پل کی بات ہے کچھ دیر کی بات ہے پھر وہ جاتے رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انقضاء 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 کے معنی ختم ہو جانا وَيُصْبِحُ ذُلْأَحْزَانِ فَرْحَانَ جَاذِلًا اور غمو والا خُش و خُرَّم ہو جاتا ہے جاذل اس میں فائل ہے باب سمیہ سے اس کا فعلہ تہجدیل یجزلو کے معنی خوش ہونا فَرِحَ يَفْرَحُو کے معنی میں اور غمو والا خُش و خُرَّم ہو جاتا ہے لَقَدْ حَرْوَ تَدَّاعِي لَاللَّهِ وَإِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ اَن نُفُوسَ الْأَبِيَّةِ یہ دیکھئے کتنا باقی ہے اس کو مکمل ہی کر لیتے ہیں تھوڑا سا حصہ ہے دیکھئے یقیناً اللہ تعالی اور جنت کی ترب بلانے والے نے دائی نے باغیرت دلوں کو برنگ اختا کیا اَن نُفُوسَ الْأَبِيَّةِ اُبَيَّةِ مَتْ پڑھی اس کو اَبِيَّةِ غیرت من دلوں کو برنگ اختا کیا وَالْحِمَمَ الْعَالِيَةِ اُوچِ حِمَّتُو کو شوق دلایا وَاسْمَعَ مُنَادِ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَتْ لَهُ وَذُنُنْ وَاعِيَةِ اور ایمان کی ترب بلانے والے نے سنا دیا ہر شخص کو جو اپنے اندر محفوظ کرنے والے کان رکھتا ہو وَاسْمَعَ اللَّهُ مَنْ كَانَ حَيَّةِ اور اللہ تعالی نے شخص کو سنا دیا جو واقعی زندہ ہو فَحَزَّهُ السَّمَاعُ إِلَى مَنَازِلِ الْعَبْرَارِ سما ہے یہ لفظ سمامت پڑھئے چنانچہ اسے ہلا کر رکھ دیا برنگ اختہ کیا سننے نے نیک لوگوں کی منزلوں کی طرف اسے آگے بڑھایا وَحَدَا بِهِ فِي تَرِيقِ سَيْرِهِ اور اسے لے کر اس کی چال کے راستے میں اس کے سفر کے راستے میں اسے برنگ اختہ کیا فَمَا حَدَّتْ بِهِ رِحَالُهُ إِلَّا بِدَارِ الْقَرَارِ اس کی سواری رکی تو بلکل جنت میں جا کر رکی دار القرار میں رکی حَدَّا يَحُدُّكُمَنَا اُتَرْنَا اسی سے محطتن ہے نازل ہونا اُترنا ٹرین کا رکنا محطتن اسی لئے کہا جاتا ہے اسے فَقَالَ اِمْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا ایمَانٌ بِي اَوْ تَصْدِقٌ بِرُسُلِي اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَعْنَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اِنْتَدَبَ اللَّهُ اِنْتَدَبَ یَنْتَدِبُ اِنْتِدَابُ کے معنی قبول کر لینا اجاب یجیب کے معنی میں دیکھئے انتدب اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا منظور فرما لیا شرف قبولیت سے نوازا اس شخص کو جو اس کے راہ میں نکلے لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا ایمَانٌ بِي جسے کوئی چیز نہ نکالتی ہو سوائے مجھ پر ایمان کی اور میرے رسول پر تصدیق کے اَنْ اَرْجِعَهُ اگر پڑھیں گی رَجْعَ يَرْجِعُ رَجْعَنَ اگر اس کا مزدر آئے تو مانا ہے لوٹانا جیسے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجِ قسم ہے لوٹانے والے اسپان اگر یہ مزدر آئے ارجع اگر اس کا مزدر رجوع آئے تو لوٹنا یہاں پر اعراب لگا رکھا ہے اس نسخے میں ارجعہو تو مزدر رجعن مانیں گے تو متعددی ہو جائے گا یہ کہ میں اس کو لوٹاؤں گا جو کچھ اس سے مل جائے عجر میں سے یا غلیمت میں سے اَوْ اُدَخِلَهُ الْجَنَّتَ یا ہمیں اسے جنت میں داخل کروں گا وَلَوْ لَا نَشُقَّ عَلَى أُمَّتِ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ اگر میری قوم پر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرے تو میں کسی بھی سرئیے سے پیچھے ہرگز نہ رہتا مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں کچھ لوگ جو میدان جنگ کے لے جاتے ہیں اس کو سریعہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس شریک نہ ہو کسی اور کو بیجے اس کو سریعہ کہا جاتا ہے وَلَوَدِتُ أَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اُحِيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحِيَا اور میری تو یہ خواہش ہے کہ میں راہِ خدا میں قتل کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے قتل کر دیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے شوق اس طریق ہے اتنا شوق وَقَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ اَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَا عَجْرٍ وَغَنِيمَتٍ فرماتے ہیں راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال اس روزے دار شخص کی طرح ہے جو لگا تار خشو خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کے امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پر اعتمنان اور بھروسہ کرتے ہوئے روزے سے ہو نہ تو وہ روزے سے کبھی سست پڑھتا ہے اور نہ ہی نماز سے کبھی وہ تھکتا ہے یہاں تک کہ مجاہد راہِ خدا میں واپس آ جائے وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاہِدْ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیلی مجاہد کی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیلی اللہ اس کا نگہ بان ہو گیا اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لیلی کہ اگر اللہ اس کو وفات دیں کہ اللہ اس کو وفات دیں گے تو اللہ اَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے اَوْ يَرْجِعَهُ یا تو اس کو اللہ واپس لوٹائیں گے صحیح سالم عجر و غنیمت کے ساتھ وَقَالَا اور آپ نے یہ بھی فرمایا غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَدْوَةٌ كِمَنَا صُبَحْكِ وَقَ چَلْنَا رَوْحَةٌ شَامْكِ وَقَ رَاہِ خُدَا مِنِ صُبَحْكِ وَقَ نِكَلْنَا یا شامْكِ وَقَ نِكَلْنَا یہ دنیا وَمَا فِيهَا سے بہتر ہے وَقَالَ فِي مَا يَرْوِعَ الْرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی حدیث قدسی ایوما عبد من عبادی میرے بندوں میں سے جو بھی خرج مجاہدن فی سبیلی میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکل جائے میری رضا مندی کی تلاش میں ابتغاء مرضاتی مفعول لعجلی کس کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں منصوب ہے اسی وجہ سے ابتغاء مرضاتی وَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَعَصَابَ میں اس کی زمانت لیتا ہوں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اَنْ أَرْجِعَهُ کہ میں اسے واپس لوٹاؤں دیکھیں ہر جگہ باب زرابہ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں مصدر الْأَرْجْعَ مانیں گے نہ کہ رجوع جو کچھ کے اس نے حاصل کر لیا اسے مل گیا اجر و یا غنیمت میں سے وَإِنْ قَبَزْتُهُ قَبَضَ يَقْبِزُ قَبْزْ کرنا اگر میں نے اس کی جان اس کی روح میں نے قبض کر لی اسے وفات دے دی اَنْ اَغْفِرَ لَهُ تمہیں اسے ضرور بخش دوں گا وَأَرْحَمَهُ اور میں اس پر رحم و کرم کا معاملہ کروں گا اس کے ساتھ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اور میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا یہ زاد المعاد سے ماخوز سبق پائے تکمیل تک پہنچا وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ